بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تاہیر ڈھنٹسا اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹی ٹی وی ایکانومی میں اس وقت جیسے خون کی طرح ہوتا ہے ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ خون جو ہے وہ تمام آرگنز میں چکر لگتا ہے اور خوراک اور آکسیجن لے کے جاتا ہے اور آکسیجن تھا تو دل اور پھپڑوں کے آپس میں تعاون کرنے سے ہوتی ہے لیکن خون ایسی چیز ہے جو ہر جگہ لے کے جاتا ہے پیسے کو یہ کہا جاتا تھا کہ منی is like this کہ جو مانیٹری پولیسی ہے وہ رسپونسیبل ہے کہ پیسہ جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ کریئٹ تو صرف ہے کسی لوم میں فیصلہ باد میں ہو رہی ہو یا کہیں بھی ہو رہی ہو لیکن پیسہ ہے جو اس پروڈکٹیوٹی کو جو ہمیں نظر نہیں آتی تمام طبقوں تک لے کے جاتا ہے امیجن کریں کہ اگر اس پروڈکٹیوٹی کو لے کے جانے کے سسٹم میں کوئی رکھنا پڑ جائے یا کوئی چوری کر لے اور بیچ میں سے تو موت واقع ہو جائے گی جو مانیٹری اس وقت سپلائے ہیں ساری جو اس وقت اس ملک ہی اور وہ چل رہی ہے وہ ایک کموڈرٹی کے ساتھ نتھی ہو کے رہ گئے جسے ہم بجلی کہتے ہیں اور بجلی اس وقت عام طور پر اس لیے اس میں مسائل ہیں کہ جو ہم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں بعض انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ پہلے چورانوے میں اور پھر دو ہزار میں سی پیک کے بعد آ جا کے پکیے گئے ان کی وجہ سے وہ اس وقت یہ کہا گیا کہ جنریشن کی کپیسٹی نہیں ہے اور اس سے اکانومی وہ ایک حفیظ پاشا صاحب کی ریپورٹ جس میں انہوں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ سے سات بلین ڈالر کا پروڈکٹیوٹی کا لاز ہوئے ہیں تو ہم سارے اس وقت سات بلین ڈالر بہت بڑی رقم ہوتی تھی دو ہزار دس میں تو سب ایوریون سٹارٹل تو اس وقت ایک یہ نیریٹیو بنا کے جنریشن ہونی چاہیے تو جب ای پی پیس کے ساتھ معایدے کیے گئے اور کوئلے پہ لگایا گیا سائیوال میں لگا دیا گیا اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ تو قوم نے کہا کہ چلو اچھا لگ رہا ہے اور جنریشن پوری ہوتی ہے اور معایدے ان کے جو ہیں وہ بالکل آئرن کلیڈ رکھے گئے صندوق میں بند کر کے کہ کیا ہوگا اب پتہ یہ لگ رہا ہے کچھ دن پہلے ایک لسٹ سرکولیٹ کر رہی ہے جو صرف میرے پاس نہیں ہے اور بھی لوگوں کے ساتھ جس میں اونرشپ دی گئی ہے کہ ان آئی پی پیز کے مالک کون ہے اس کے ساتھ پھر یہ بھی بتا لگ رہا ہے اب کہ ان آئی پی پیز میں جو فورن انویسمنٹ ہے ساروں میں نہیں بٹ اکثر میں دس فیصد پندرہ بیس فیصد ہے ستر اسی فیصد لوکل ہے اور ان میں کچھ آئی پی پیز ہیں جو پورا سال چلے ہی نہیں ایک ایسا ہے جو پورا سال ایک دن بھی ایک میگا وارٹ بھی نہیں بنایا اس نے بلکہ ایک وارٹ بھی نہیں بنائی الیکٹرسیٹی اس نے جنریشن نہیں کی اور اٹھائی سرب روپے ملے اس کو کپیسٹی چارجز نے کپیسٹی چارجز یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انویسمنٹ ہم جو کرتے ہیں اگر وہ انویسمنٹ پری فارم نہیں کرتی تو اس انویسمنٹ کے اوپر جو ڈیمریجز ہیں وہ کون دے گا تو ہم نہیں کرتے انویسٹ تو بہانہ یا ایک جو نیریٹیو یہ بنایا گیا کہ آپ انویسمنٹ لائیں اگر ہم نے نہ وہ آپ سے خریدے ہم پابند ہوں گے اتنی بجلی خریدنے کی مختلف کے ساتھ مختلف ہے اور اگر نہ خریدی تو پھر اتنی بجلی کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے اگر نہیں بھی خریدیں گے اور بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ یہ جو چال رہے ہیں کہ آپ اپنے بند کر دیں یا کم کر دیں ان سے خریدیں ان سے خریدی نہیں رہا اور اپنی بجلی جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے فار ڈیفرنٹ یوز کرنے کے لیے اب یہ پتہ لگ رہا ہے کہ نویٹس ان ایلیٹ کیپچر لوکل جو وہ کرنے کے لیے یہ وہ نیریٹیو ہے جو اس وقت فضاء میں ہے جس میں ایک سابقا جو اپٹی مان کے چیئر میں نے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کیا اور ہر جگہ اٹس ٹاک آف ڈی ٹاون اب اس کے کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں ہم نے ایک پروگرام پہلے آج سے دو تین جمعہ کو کیا تھا فور ٹیکنیکل آج ہم یہ بات کریں گے کہ نو اٹس ای ویری ہائی پولٹیکل ایشو اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ایلیٹ کیپچر نکال لیتی ہے پیسہ اس میں سے وہی پیسہ رسپونسیو ہے جو ملک کو آگے نہیں چلنے دے رہا اور جو جن سے جیب سے پی ایسا نکل کے جاتا ہے ٹیکس بھی ان پر لگائے جا رہے ہیں اسی دوران دس سال کی ایکسٹینکشن بھی کچھ پلانٹس کو دی گئی ہے اور اس کے لیے کوئی بیڈز بھی نہیں کال کی گئی اور وہی آئی پی پیز جن کی کپیسٹی چارجز والے ہیں یہ سارا معاملہ کیا ہے اور کس طرح سے ہی آگے چل سکتا ہے ہم نے دعوت دیئے ڈاکٹر عابد کو یوم سولیری کو ڈاکٹر عابد کو اس لیے ہم نے دیئے ڈیفرنٹ جگہ پہ گورنمنٹ میں کسی نہ کس بڑے بس اہم اس لیے کہ جو برین ورک کرتا ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے جو اگر نمز کرتا ہے تو ایکنومک اڈوائزری کانسلز میں اور ڈیفرنٹ میں ہی ایس سین اٹھریڈ بیئر اور آج ہم ہم ہمیں دعوت سے تھوڑا سا بتائیں ہمیں یہ کیا ہے یہ جو میں نے بات کی اس پہ کوئی تھوڑا سا بولیں ہوں بسے اس بات میں نئی بات آپ نے کیا کی ہے ہیلیٹ کیپچر تو پچھلے ستر پچھتر سال سے جب سے پاکستان بنا ہے لیکن آج کا مسئلہ د سب سے اس ملک کے عوام کو دھیمک کی طرح چاٹ رہا ہے اور یہ اس پہ کوئی بھی یہ چمبہ نہیں یہ نہیں یہ ہے یہ ہے اور ظاہر ہے وہ آپ نے سنا ہوگا مایا کو مایا ملے کر کر لمبے ہاتھ اور تلسی رام غریب کی پوچھے نہ کوئی بات تو جن کے پاس مایا ہے وہ مایا بنانے کا پان جانتے ہیں اور ان کو مایا ملتی ہے اور ظاہر ہے کہ جب یہ بجلی کے پلانٹس کی بات آپ جو کر رہے ہیں آئی پی پی کی بات کر رہے ہیں تو یہ آئی پی پی کو ایک جو میرے آپ جیسا بندہ تو ہم تو جنریٹر بھی فورڈ نہیں کر سکتے کہ جنریٹر لے کے گھر میں اور اس میں ہم پٹرول یا ڈیزل یا گیس کے سریعے بجلی بنا سکیں تو ہم آئی پی پی تو نہیں لگا سکیں گے نا تو آئی پی پی ظاہرہ وہ ہی لگا سکیں گے جو لگا سکتے اور جو لگا سکتے ہیں وہ اس لیے لگائیں گے کہ انہوں نے پیسہ بنانا ہے اور وہ پیسہ بنانے کا فن جانتے تو پہلی چیز ہوئی ہے کہ اس پہ کوئی حیران نہیں ہونا چاہیے دوسری جو اس وقت ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کے پالیسی ڈیمنشنز ہیں ایک وقت تھا جبکہ آئی پی پیز جو تھے وہ ایک پینیسیا کے طور پر انٹروڈیوز کروائے گے دیکھیں قیمت جو ہوتی ہے کسی بھی چیز کی وہ آپ کی ضرورت کے مطابق ڈیٹرمن ہوتی ہے تو آپ کی ضرورت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ کو کوئی چیز جو ہے آپ کس دام پہ خریبنا چاہیں گے تو اس وقت ظاہر ہے کہ جب آپ کی پندرہ سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی تو اس پہ کہا جاتا تھا کہ جو کاسٹ آف الیکٹرسٹی ہے نو کاسٹ اس گریٹر دن ہیونگ نو الیکٹرسٹی کہ آپ جتنی مرضی مہنگی ہو لیکن بجلی تو ہونی چاہیے تو اسی بیسس پہ جو تھے یہ بجلی گھر آگے آج جب ہم ان پہ ڈسکیشن کر رہے ہیں اور گزشتہ کئی حکومت ہے جو تھی اس پہ انہوں نے ڈسکیشن کی تو اس میں میں دو تین پہلو جو ہیں وہ ذہن میں ضرور رکھنے چاہیے یعنی یہ تو میں آپ سے متفق ہوں کہ ایلیٹ کیپچر ہے میں آپ سے یہ بھی متفق ہوں کہ یہ پالیسیز جو تھی فلاڈ ہیں وہ فلاڈ ہیں یا ان پہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے میں یہ بھی متفق ہوں کہ ان کے جو رینیوول ہے اس کا ایک پروسس اور جو ڈیو ڈیلیجنس ہے اور جو کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان کا جو رول ہیں ان کو مدنظر رکھ کے ہونا چاہیے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے اور میں تھوڑا سا اس میں آپ کو ایٹ کرنا چاہ رہا ہوں کپیسٹری پیمنٹ چارجز کیا ہے کپیسٹری پیمنٹ چارجز ہے جیسے اگر آپ رینٹہ کار لیتے ہیں تو وہ جو جس سے آپ نے گاڑی قرائے پہ لی اگر آپ اپنے گھر کے باہر پارک کر دے تھے تو وہ تو پیسے لے گا اس کی تو انیویسپنٹ بلاک ہوگی نا آپ یہ اسے نہیں کہہ سکتے کہ جی میں نے تو دو دن سے لی تھی یا تین دن سے لی تھی اور میں نے تو اس کو ایک کلومیٹر بھی نہیں چلایا تو وہ کہے گا جی آپ کی مرضی چلائیں یا نہ چلائیں جو آپ نے مجھ سے لی ہے اس کا ڈیلی رینٹ تو مجھے دیں تو اگزیکٹلی یہ ہے جو کپیسٹری پیمنٹ چارجز ہے اب اس پرنسپل کو تھوڑا سا جب آگے لے کے چلتے ہیں تو یہ تو اس پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ اس میں کیا وہ جو کار تھی وہ اس قابل تھی کہ وہ چلائی بھی جا سکتی یا نہیں یا اس کا رینٹ جو ہے کیا وہ مارکیٹ کے باقی گاڑیوں سے بہت زیادہ تو چارج نہیں ہوا یا وہ رینٹ جو ہے وہ آپ نے ڈالرز میں تو تین نہیں کر دیا کہ آپ روپے میں کماتے ہیں اور رینٹ اس کا ڈالرز میں ہو گیا کہ جو جو روپےہ ڈیپریشیٹ کرتا جائے تو تو وہ رینٹ جو ہے روپے میں بڑھتا چلا جا رہا ہو تو یہ چیزیں جو ہے ان پہ تو بحث ہو سکتی ہے لیکن یہ جو اصول ہے کہ بیسٹی پیومنٹ چارجز بلکل نہ ہو ایک تو ہمیں اپنی ساری اس ڈسکیشن میں اور چونکہ ایک یہ اکیڈیمک ڈسکیشن ہو رہی ہے تو تو اس لیے سمجھنے کے لیے ہم کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ جو بھی انویسٹر آئے گا وہ آپ سے گارنٹی مانگے گا کہ آپ اس سے اتنی جو نٹ جو ہیں وہ ضرور لے اور اگر آپ نہیں لے رہے یعنی اگر آپ کو ایک گاڑی کی ضرورت ہے اپنے آفیس بچوں کو pick and drop کرنے کے لیے رنٹ پہ لینے کی اور اب چھے گاڑیاں رنٹ پہ لے لیتے تو قصور بار کون ہے آپ ہے نا رنٹے کار والا تو نہیں ہے آپ نے اسے کہا کہ مجھے چھے گاڑیاں چاہیے اس نے چھے گاڑیاں آپ کے دروازے کے باہر کھڑی کر دی اب آپ اسے یہ نہیں کہا سکتے کہ میرے پاس تو ایک ہی ایک گاڑی کی ضرورت ہے لیکن اس وقت جو بات چل رہی ہے دوسری چیز جو ہے وہ اگین جو کہ بڑی اپورٹنٹ ہے سمجھنے کی کہ ان چھے گاڑیوں میں سے ایک گاڑی جو ہے جو آپ کو نو کلومیٹر دیتی ہے پر لیٹر دوسری گاڑی جو ہے وہ بیس کلومیٹر دیتی ہے تیسری گاڑی جو ہے وہ تین کلومیٹر دیتی ہے چوتھی گاڑی رستے میں خراب ہو جاتی ہے تو اگین ایز ایڈیسین میکر یہ آپ پہ آئے گا کہ آپ اس میں سے کون سی گاڑی جو ہے وہ استعمال کر دیں تو ظاہر ہے کوئی بھی جو صاحب رائے ہوگی وہ یہی ہوگی کہ جو اچھا جو زیادہ مالی دیتی ہے اس کو استعمال کریں جو بہت ایکسپینسی پڑتی ہے اب اس کو استعمال کیوں کر رہے ہیں باقیوں کا پھر آپ کپیسٹی پیمنٹ کیوں دے رہے ہیں تو میں صرف بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ایلیٹ کیپچر تو ہے لیکن وہ ایلیٹ کیپچر تب تک وہ کیپٹیوٹی میں ہمیں نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اس ایلیٹ کیپچر کے لیے کنڈوسی پولیسیز بھی ساتھ میں نہ ہو اور وہ پولیسیز جو ہیں وہ ہماری اپنی منائی ہوئی ایڈیسین میکرز کی ہماری سے مراد یہ ہے کہ وہ گورنٹا پاکستان کی پولیسیز ہیں جس کو وہ ایکسپورائٹ کر کے ان کو وہ استعمال کر رہے ہیں اس میں جو تیسری بات ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے اگین کہ اس ایلیٹ کیپچر کو توڑنے کے لیے کیا کیا جا سکتا اور اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس میں سے بہت سے موادعے ایسے ہیں جس میں سابرن گرنٹیز ہیں اب جب آپ سابرن گرنٹی کو ابربٹلی ختم کرنا چاہیں گے تو وہاں پہ پھر آپ آر بیٹریشن بھی آپ کو جانا پڑے گا کوٹ آف آر بیٹریشن میں یا اس کے جو دوسرے گریوینس ایڈریسن میکنیزم ہیں ان پہ بھی جانا ہوگا تو اس سارے ایشو میں میں اور آپ اور ہم سب جو کنزیومر ہیں ہم سفر کر رہے ہیں ہمیں بہت مہنگی بجلی مل رہی ہے لیکن اس کو اب ہمیں دیکھنا ہے جو میری ابھی تک دیکھیں میں نے جو تھوڑا بہت اکسپوئیر میرا چائنیز کے ساتھ کام کا ہے چائنیز جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے کسی دوست ملک کو پبلیکلی ڈھول بجا کے فیور نہیں دیتے ٹھیک ہے چائنیز جو ہے صرف سی پیک نہیں چلا رہے ہیں وہ کوئی سو کے قریب ممالک میں ان کی بی آر آئی کی انویسمنٹ ہے جو رول وہ آپ پہ لے کے آئیں گے وہ رول ان کو اگر وہ پبلیکلی اس کا ڈھڑورہ پیٹنا شروع کریں گے تو ان پہ نائنٹی نائن باقی جو دنیا کے ملک ہیں وہ بھی آ جائیں گے کہ اچھا جی ہمارے ساتھ بھی یہ رینگوشیٹ کرے اور آئے میں اس کو دیکھیں تو پہلی چیز جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اس کی اویرنیس تو بہت ضروری ہے کہ ٹھیک ہے یہ موادے پبلک ہوں ہمیں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ان میں جو فراز ہیں ان کو اکڈیمک بیسس پہ پوائنٹ آؤٹ کریں یہ بھی ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی جو ریسرچ بیسٹ سلوشن جو ہیں وہ آفر کریں یعنی میں اس لئے کہ پیسٹی پیمنٹ چارجز دے رہا ہوں نا کہ میں بجلی استعمال نہیں کر رہا تو بھائی اس کے ٹیر فریشلائزیشن کریں کہ بجلی میکسیموم استعمال کریں وہی پیسے جو کہ میں اربو روپے بند پلانٹس کو دیتا ہوں میں اتنے کا اتنے کا امپیکٹ جو ہے وہ اپنے کنزیومر کو دوں اور اپنے کنزیومر سے کہوں کہ اچھا جی آپ میکسیموم بجلی استعمال کریں تاکہ آپ کو بجلی سستی مل رہی ہو اور اس میں جو ایک اور چیز ہے کہ چائنیز کے ساتھ آپ کو ٹریک کو ڈپلومیسی کرنا پڑے گی آپ کو بیکڈور چینل پر ڈپلومیسی کرنا پڑے گی اب جب پچھلی حکومت میں مجھے معلوم ہے پی ٹی آئی میں جب یہ ڈپلومیسی ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک چیز سامنے رکھی انہوں نے کہا جی آپ کے جو لوکل آئی پی پیز ہیں آپ ان کے ساتھ نیگوشیئٹ کر لیں اگر آپ ان کے ساتھ ٹنیور ٹینر باقی چیزیں ری نیگوشیئٹ کرنے میں کامجاب ہو جاتے ہیں اپنے ڈومیسٹک انویسٹرز کے ساتھ تو وہی چیزیں آپ ڈسکریٹلی ہمیں بتا دیں ہم وہ کرنے کو تیار ہیں آج بھی جب آپ ان کے ساتھ بات کریں گے اور فنانس منسٹر آج جا رہے ہیں چائنہ میں جس میں باقی بہت سی چیزوں پہ کے علاوہ یہ بھی ڈسکرشن ہو رہی ہوگی کپیسٹری پیمنٹ چارجز کے حوالے سے تو مجھے یقین ہے کہ وہ چائنیز ان کو یہی کہیں گے کہ جی آپ کے جو ڈومیسٹرک آئی پی پیز ہیں آپ ان کے ساتھ معاملہ تیار کر لیں اگر آپ ان کے ساتھ معاملہ تیار کر لیتے تو پھر آپ وہی ٹرمز انڈ کنڈیشن جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی تیار کر لیجئے گا اور چائنیز اس کو کرنے پہ میری دانس میں تیار ہوں گے لیکن وہ اس پہ نہ تو آپ کے دباؤں میں آ کے کریں گے اگر ہم اس وقت سارے جا کے چائنہ میں ایسی کے باہر بیٹھ جاتے ہیں کہ کریں چائنہ میں آپ کو لکھے دیتا ہوں کہ وہ ایک انچ پیچھے نہیں اٹھے گا نہیں لیکن اگر آپ اس کو اوپل لیگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کرنا ہے اور ہم اس کو ایمو یو سائن کرتے ہیں چائنہ نہیں کرے گا چائنہ آپ کو فیور دے گا بڑا ڈسکریٹ لی تاکہ باقی جو اس کے کلائنٹس ہیں اور باقی جو دوست ممالک ہیں وہ یہی چیزیں ایکسپیکٹ نہ کریں چائنہ سے تو اس کے اگر میں اب آپ کو تین چار وے فاور بتاؤں تو پہلا جو تیر فریشنلائزیشن ہے بجلی کا استعمال ہمیں زیادہ کرنا سیکنڈ جو ہمارے لوکل آئی پی پیز ہیں ارسپیکٹیو آب دے فیکٹ کہ وہ کس کی ملکیت ہیں آئی پی پیز ہیں نا تو ان سب کے ساتھ ہمیں بیٹھنا ہوگا ان کے ساتھ ہمیں نیگوشیٹ کرنا ہوگا ان کا ٹینر بھی اور ان کے ساتھ جو کپیسٹری پیمٹ چارجز کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی ہیں اور سپیشٹی یہ جو ڈالر ڈی نومینیٹڈ جو تھی ریٹرین کی بات ہوئی تھی انفلیشن بھی ڈالر میں ایڈجسٹ ہوئی تھی یہ کمال نہیں آہ تو وہ ہمیں اس کو ختم کرنا ہوگا لیکن وہ جو ہمارے ڈیمیسٹرک پلیئرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس میں انٹرسٹریٹ بھی ڈالر میں آہ تو اس پہ تمام جو ہے سٹیک ہولڈر ان کا ایک رول ہونا چاہیے ایسا ہی اپسی کو پروکٹیبلی ٹیک اپ کرنا چاہیے ان کو بٹھائیں اور ان کو سمجھائیں کہ بابا آپ نے اپنے ایک روپے کے مایہ کے آپ نے پچاس روپے بنا لی آل ریڈی بنا لی آپ معاف کریں تو آپ تھوڑا سا ہمارے حالوں پہ رحم کریں اس ملک کو چلنے دیں اور تیسری چیز جو ہے کہ چائنیز آئی پی پیز جو ہیں جو سی پیک کے ان کے لیے بیک چینل بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے لو لائنگ رہتے ہوئے وہ کرنے چاہیے چائنی بیشنگ سے آپ کو کچھ نہیں کچھ نہیں ملنے والے چائنی بیشنگ ہے بھی نہیں آپ تو جو آرہے آپ دیکھیں یہ جو نیگوشیئٹ لوکل انہوں نے آپ کر لیں وہ ہی ہم کر دیں گے تو جنہوں نے وہ نیگوشیئٹ کیا وہ ہی آئی پی پیز کے مالک بھی دیں گے اس وقت انہوں نے کیا لوکل نیگوشیئٹ کرنا تھا چائنیز کو پتا ہوگا یہ کنکٹ آف انٹرسٹ ہے انٹرسٹ تھا پھر ابھی جو نیپرا نے بغیر کانسل آف کومن انٹرسٹ کو کال کی ایکسٹینڈ کیے وہ بھی سارے وہ ہیں جنہیں چائنی کا کوئی تعلق نہیں اس میں یہ تو ریگولیٹری آثورٹی جو ہے ریگولیٹری آثورٹی جو ہے وہ نئے نیپرا لاؤ کے اندر جو ہے پتہ نہیں ایسے منی بیلڈ ڈالا ہے یہ کس طرح ڈال کے وہ دوزار اٹھارہ میں جو ہے اس کو کوٹ میں یہ ہوگا کرنے کے لیے لیکن ایکچولی اب بوٹم لائن یہ نکل رہی ہے کہ چائنیز نہیں ہے لوکل انویسٹر وہ کوئی بھی ہے جو بھی موادے ہیں وہ چائنیز کے ہیں لوکل کے ہیں جس کے بھی اگر وہ سارف کو انڈسٹری کو ہٹ کر رہے تو ہمیں اس کو اصلاح اس کی کرنی چاہیے اور یہ ایک بات تو ہی کہ کرنی چاہیے یہ غلط ہے اور کرنی چاہیے دوسرا جو وے فورڈ ہے وہ آم ٹویسٹنگ سے نہیں بات چیت کرنی چاہیے یہ آپ کہہ رہے ہیں چائنیز کے ساتھ سپیشلی کسی کے ساتھ بھی لوکل بھی اگر آپ نے ساورنگ گرانٹیز دے دی ہیں تو آپ ٹویسٹنگ کام پر کریں گے آپ ٹویسٹنگ کریں گے کوٹ آف آرمیٹریشن میں لے جائیں گے آپ کیا کر لیں گے ہاں ظاہر ہے وہ ہر چیز جو ہے انڈیا نے کی ہے بیسے انڈیا کے پاس ساڑھے چھسو عرب ڈالر کے زخائر نہیں انہیں نیگوشیٹ کر کے کوورنگ گرانٹیز انہوں کو رین گے وہ ساڑھے چھسو عرب ڈالر کے زخائر ہیں وہ جو ہے انویسٹر اس کو صرف بجلی میں انویسٹ نہیں کرنا اس کو انڈیا کی ڈیڈ عرب پپولیشن ان کے ساتھ کمپنی جو بند ہوگی تھی مجھ اس کو نام ذہن میں نہیں آ رہا اس کے ساتھ ہم اپنے معروضی حالات دیکھ اور اس معروضی حالات میں بوٹم لائن ہے کیونکہ یہ اس وقت ایک ڈسکیشن ہم تو کر رہے ہیں اس وقت ایک مسئلہ پلوٹیکل انگل ہے کہ اس اس کے لیے تیریف ریشن ہوتی ہے اور اگر بلجیز زیادہ استعمال ہوگی کم ہوتے ہیں تو ایک 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 انگل یہ ہے اگر وہ سارے تیریف کی وجہ سے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے کمپیٹیو کر سکتے ہیں اور اس کمپیٹیو کرنے کے لیے کیا اس ہم وہ جو ایک کیپٹیو بائیر جو تھا اس کی جگہ ہم ملٹیپل بائنگ کی اجازت دے دیں جو کنزومر ہیں دیکھ سکیں پروڈوسر کو بھی اور جو کنزومر ہیں کہ جو واقعہ ہے اس کے لیوہ مارکٹ میں مطلب ہے کہ اس کو کرنے دے نا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پسند ہے جو میرے ایریہ میں جس کے سگنل زیاد ہیں میں اس کے پاس کھلا جاتا تو میں کیوں اپنے لیسکو پہ یا آئی ایس کو پہ یا گیپ کو پہ اس ہی پہ دیپیننٹ اور جو بنا رہے ہے وہ کسی ایک پہ ہی کیوں ڈیپین ڈنٹ رہے تو مرچنٹ کانٹریکٹ میں کنورٹ کرنا چاہی یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ کسی اجازت ہونے چاہی مرچنٹ کانٹریکٹ ہاں ایپی پی جس کو مرزی بیچ ہے جو مرزی خرید دے تاکہ یہ تھوڑا سا جو گورنمنٹ کی لائیبیلیٹی ہے اس پہ کم ہو رہی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن اس کی ایک اور چیز ہے جو میں سمجھ نے کے لیے میں کہہ رہا ہوں 43,000 43,000 میگا وارٹ کپیسٹی ہے اس وقت اور جو کری کرنے کیلئے ٹرانسمیشن کپیسٹی ہے وہ 27,000 کے قریب ہے تو مرچنٹ کونٹریکٹ میں کنورٹ کر دی جائے تو سڑک ہی نہیں جائے گا کہ اس لیے تو پھر آپ انفرس پر فوکس کریں گے چوکی چار پانچ بلین ڈالر کم از کم چاہیے تاہر وہ مٹیاری والی بنائی تھی وہ اس لیے ہے کہ آپ کے پاس آپ نے کبھی لائنوں پر سوچا نہیں یہ تو نہیں ہوگا صرف جیمریشن آپ نے کی گئی تو یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ آج اس پالیسی کی اجازت دیتے ہیں تو کل یہ سارا ہو جائے گا لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ پی ٹی ٹی سی ایک اس کا جو ہے وہ انوائرمنٹل انگل ہے اور انوائرمنٹل انگل یہ ہے کہ ہمیں جو فاصل فیول ڈیپینڈنٹ جو ہمارے ہیں آئی پی پی ان کو ریٹائر کرنا چاہیے ان کی جگہ ہم رینیویوبل انرجی لے کے اگر اس طرح کے خاص طور پہ جن کی لائسنس مدد انہیں کو رینیو کی ہے پھر آٹھ دا ہم اس کو ریٹائر کریں اور چوتھا جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی کا انگل ہے اور ٹرانسپیرنسی کا اور جو آپ کے جو انگل ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ کے کامپیٹیشن کے پرنسپل ہیں جو ٹرانسپیرنٹ ہونے کے جو ریکوائرمنٹ ہیں ان کہ چائنہ جو ہے وہ ہر جگہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے چائنہ کے ساتھ معادات میں اگر کوئی لوپ ہول ہیں تو اس میں ہم بھی اور ہم ایسے پاکستانی پالیسی میکرز جسی میکرز گورنمنٹ اور پاکستان ہم بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے کے آپ کے چائنیز کانٹرپارٹ ہے تو اس کو سکنڈلائز کرنے کے بجائے اس کو ہمیں تھوڑا سا ٹریک ٹو ڈپلومیسی کا استعمال کرتے ہوئے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اس میں پہلی شرط یہی ہوگی کہ آپ اپنے لوکل ائی پی پیس کو کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشن آفر کر رہے ہیں یہ نہیں ہو پائے گا کہ لوکل ائی پی پیس کو تو آپ ہتھیلی کچھالا بنا کے رکھیں چائنیز جو ہیں ان کے ساتھ آپ نیگوشیئٹ کرنا چاہیں تو وہ نہیں ہونے چاہیے بہت بہت شکریہ آپ باٹم لائن یہی نکلی میں کوکلی اس کو میں ریکیپ نہیں کرتا کوکلی یہ بتاتا ہوں کہ ایک کو انٹرنیشنلی ایمبریس نہیں ہونے دینا چاہیے کیونکہ جو ان کی اور جگہ پہ ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ جو فوسل فیول چل رہے ہیں کوئلے پہ ان میں سے جس کی مدد ختم ہو جاتی ہے کئی دفعہ بیچ سال ہوتی ہے کئی دفعہ پچی سال ہوتی ہے اس کے بعد اس کو رینیو نہ کیا جائے اور اس انویسٹمنٹ کو آگے انٹرنیشنل انسٹومنٹ موجود ہیں جن سے آسکتی ہے یہ تین چار بڑی بڑی اور اس لیے کہ سی بیم بی آنے والا ہے تو آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس میں جب وہ ٹیکس لگائیں گے جی ایس پی پلس پہ گزارہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کمپیٹیوٹیو بہت نہیں رہیں گی چیزیں یہ تین چار بڑی بڑی چیزیں ہیں لیکن ایک اس کے ساتھ ہے جو میں اپنے پاس سے یہ ایڈ کر رہا ہوں کہ یہ بگ سٹوری اور بڑائی بیرہمی سے اس کو ایکسیکی کیا گیا جس نے کیا اور جو سٹیک ہولڈر تھے جنہوں نے پیسہ بنایا پالیسی میکر بھی اور امپلیمنٹ کرنے والے بھی وہ ہی تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ جیج اور جیوری ہم جیوری ہم جیوری تو ہم لکھتے آئے تھے کہ یہ ایسے لگتا ہے جیسے لکھتا ہے یہ ریالیٹی پاکستان میں ہو رہے اور یہ لیوینگ سٹوری ابھی بھی ہو رہے ہم بجلی سٹوڈیو میں یوز کر رہے ہم اس کے وکٹم ہیں جو ہم بیٹھے رہے سارے آج کے لئے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اللہ